کورونا ویرس کے فائدے کیا اس نے غیر مرد اور غیر عورت کو ایک دوسرے کا پوسر لینے سے نہیں رکا کیا اس نے عالمی ادارہ صحت کو اس بات کے طرف پر مجبور نہیں کیا کہ شراف بنات تباہی ہے لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے کیا اس نے صحت کے تمام اداروں کو یہ بات کہنے پر مجبور نہیں کیا کہ درندے شکاری پرندے خون مردار اور مریض جانور صحت کے لئے تباکن ہیں کیا اس نے انسان کو نہیں سکھایا کہ چھیکنے کا طریقہ کیا ہے صفائی کس طرح کی جاتی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چوتھ سو سال پہلے بتایا تھا کیا اس نے فوجی بجل کا ایک تہائی حصہ صحت کے طرف منتقل نہیں کیا کیا اس نے دونوں جنسوں کے اطلاعات کو مضمون قرار نہیں دیا کیا اس نے دنیا کے فیرون حکمرانوں کو بتا نہیں دیا کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے پر جبری بٹھانے اور ان کی آزادی چین لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا اس نے لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے وہ راضی کرنے اور استغفار کرنے پر مجبور اور منکرات اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کیا کیا اس نے متقبرین کے قبر و غرور کا سر پھوڑ نہیں دیا اور انہیں عام انسانوں کی طرح لباس نہیں پینایا کیا اس نے دنیا میں کارخانوں کی زیریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ نہیں کیا جن آلودگیوں نے باغات جنگلات تریہ اور سمندروں کو گندہ کیا ہوا ہے کیا اس نے ٹکنالوجی کو رب ماننے والوں کو دوبارہ حقیقی رب کی طرف متوجہ نہیں کیا کیا اس نے حکمرانوں کو جیلو اور قیدیوں کی حالت ٹھیک کرنے پر آمادہ نہیں کیا اور اس کا سب سے بڑا کارناوہ کیا یہ نہیں کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی باتانیت کی طرف متوجہ کیا شرک اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع نہیں کیا آج عملی طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کسی طرح بظاہر ایک وائرس لیکن حقیقت میں اللہ کا ادنا صفائی انسانیت کے لیے شر کے بجائے خیر کا باعث بن گیا تو اے لوگو کرونا وائرس پر لانت مت بے جو یہ تمہارے خیر کے لیے آیا ہے کہ اب انسانیت اس طرح نہ ہوگی جس طرح پہلے تھی آج دنیا جس قرب سے گزر رہی ہے نظر نہ آنے والا ایک وائرس پوری دنیا کے لیے ترد بنا ہوا ہے شخصِ آزادی جسمانی آزادی میرا جسم میری مرضی مائی بڑی مائی چائس اور بڑے بڑے فرعون نمائ انسانوں کی اصلیت کھول کر نہیں رکھتی انیس سو پچانوے میں ہمارے ایک دوست کرنل حامید جو اب برگیریڈیر ہے نے مذاق میں کہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں انہوں نے کہا وہ رب ہے وہ خود ڈرالے گا ڈرنے کی بات انسانوں کے شیطانی کرتار سے ہے آج وہ بات بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے پوری دنیا ایک چھوٹے سے بظاہر نظر نہ آنے والے وائرس کا بری طرح شکار ہے سب کچھ کھا جانے والے چائنیز کے گھر سے شروع ہونے والا یہ وائرس وہاں اتنا نقصان نہیں کر سکا جتنا کر سکتا تھا وجہ وہاں انسان نے انسان کو پابند کر دیا مگر اٹلی چھوٹا تھا مگر عوام مادر پتر آزاد تھی غلامی کو نہیں مانتی تھی اللہ کو بھی نہیں مانتی سب کچھ ہونے کے باوجود اٹلی کے وزیراعظم کا یہ بیان کہ زمینی طاقت اور وسائل اس کورونا کی آفت پر قابو کانے سے قاسر ہے اس کے لئے آسمان سے مدد کی ضرورت ہے کیا یہ بات اس عرب اسکالر مستشار عدلی حسین کے دعوے کا ثبوت نہیں اللہ سب کو محفوظ رکھے اس وبا سے مگر جو اس وبا میں مارے جائیں گے یا وفات پا گئے ہیں اسلامی روح سے وہ شہید ہے مگر احتیاط لازم ہے احتیاط نہ کرنا خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دوستو میں رحم اللہ خیل جی کی طرف سے تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈکلز کے ورکروں کو میرا صرف سلام